میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خان کے مدینہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ سرکار دو عالم نور مجسم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے بروز قیامت دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثر سے درود پڑا ہوگا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ شیخ فرید الدین اکتار رحمت اللہ علیہ نے تذکرات الاولیاء میں ایک بزرگ کی توبہ کا واقعہ کچھ اس طرح لکھا ہے کہ توبہ سے پہلے وہ ہیرے اور جواہرات کے ایک بہت بڑے تاجر تھے اپنا مال و اسباب لے کر بڑے بڑے بادشاہوں عمرہ اور وزارہ کے پاس جایا کرتے تھے ہیرے جواہرات بیچتے اور خوب نفع کماتے عیش آرام کی زندگی گزر رہی تھی تعیشات اور آسانیوں سے زندگی معمور تھی ایک مرتبہ اپنی اسی تجارت کے سلسلے میں کسی ملک کے بادشاہ کے پاس گئے جب اس کے دربار میں پہنچے تو جو اس کے متعلقہ آدمی تھا اس نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کی ایک سالانہ تقریب ہے اور آج بادشاہ اپنے وزارہ اور سلطنت کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اس تقریب کے لیے جا رہا ہے لہذا آج تو بادشاہ سے ملکات ممکن نہیں ہاں کل پرسوں آپ کی ملکات کروا دیں گے آپ اپنے ہیرے جواہرات دکھائیے گا جو بادشاہ کو پسند آئے گا خرید لے گا پھر اس بندے نے آفر کی کہ اگر آپ چاہیں تو جس شاہی تقریب میں بادشاہ سلامت جا رہے ہیں آپ بھی ساتھ چلیے وہ بزر فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ چلیں فارغ رینے سے بہتر ہے کہ شاہی تقریب میں شرکت کر لی جائے گی انہوں نے ہن کر دی اب تقریب کا انعقاد کچھ اس طرح ہوا کہ بادشاہ اپنے لشکریوں اپنے وزارہ اپنے سرداروں اور بہت سارے افراد کو لے کر ایک جنگل میں چلا گیا جنگل میں پہنچا تو یہ بزر فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے جنگل ہے بیابان ہے ایک خیمہ لگا ہوا اس خیمے کے قریب بادشاہ اور اس کے تمام افراد ٹھہر گئے تھوڑی دیر کے بعد حسین و جمی لڑکیوں کا ایک گروہ آیا وہ اس خیمے کے اندر گیا اور وہاں کچھ کہا کہ جس کی کچھ آواز تو باہر آ رہی تھی لیکن مفہوم سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ حسین و جمی لڑکیوں کا گروہ اندر گیا تھوڑی دیر کے بعد باہر آ گیا پھر اس کے بعد بوڑے بوڑے لوگوں کا ایک گروہ دوبارہ مزید اندر گیا وہ بھی تھوڑی دیر اندر ٹھہرا اور باہر آ گیا اس کے بعد لشکر کے جنگجو بہادر شجا سپا سالار ایک گروہ ان کا اس خیمے کے اندر گیا تھوڑی دیر ٹھہرا اور باہر نکل آیا اس کے بعد وزیروں کی باری آئی وزیروں کے اس آنے جانے کے بعد بادشاہ خود اس خیمے میں گیا اندر جا کے تھوڑی دیر ٹھہرا اور واپس آ گیا اور تقریب ختم ہو گئی یہ بزرگ بڑے حیران ہوئے تاجر بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسی تقریب ہے نہ کوئی جہشن ہے نہ کوئی شور شرابہ ہے نہ کوئی کھیل کود ہے نہ کوئی تماشا ہے نہ کوئی چنگو رباب ہے نہ کوئی آناتیں موسیقی ہیں نہ کوئی حلہ غلہ ہے یہ کونسی تقریب ہے اس نے اپنے متعلق آدمی سے پوچھا کہ بھائی یہ کونسی تقریب ہے بادشاہ نے کی اس نے کہا کہ اے بھائی بات یہ ہے یہ جو خیمہ تھا اس خیمے میں ایک قبر ہے وہ قبر اس بادشاہ کے جوان بیٹے کی ہے چند سال پہلے بادشاہ کا جوان بیٹا فوت ہو گیا بادشاہ ہر سال اس کی موت کے دن ان تمام افراد کے ساتھ اس جنگل میں آتا ہے اس کی قبر پہ آتا ہے اور یہاں آ کے پہلے حسین و جمعی لڑکیوں کا گروہ اندر جاتا ہے اور وہ جا کے اس شہزادے کی قبر پہ کہتی ہیں اے شہزادے اگر ہمارے حسن و جمال کی وجہ سے اگر ہماری اداؤں سے اگر ہماری جوانی سے اگر ہمارے جمال و کمال سے تمہیں موت کے مو سے بچایا جا سکتا تو ہم سب اپنی جوانیاں قربان کر دیتی ہیں لیکن جب موت آتی ہے تو کوئی شہر ٹال نہیں سکتی پھر اس کے بعد جنگجو بہادر شجا سپا سالار اس قیمے کے اندر جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں اے موزر شہزادے اگر ہماری طاقت کے ذریعے اگر ہماری تیروں تفنگ اور تلواروں کے ذریعے اگر ہماری قوت اور طاقت کے ذریعے اگر ہمارے لشکر اور سپاہ کے ذریعے تمہیں موت کے مو سے بچایا جا سکتا تو ہم ساری طاقت لگا دیتے سارا زور لگا دیتے سارا اسلحہ خرچ کر دیتے تمہیں موت کے مو سے بچا لیتے لیکن بات یہ ہے کہ جب موت آتی ہے تو نہ لشکر کام آتے ہیں نہ طاقت کام آتی ہیں نہ اسلحہ کام آتا ہے پھر اس کے بعد بڑے لوگوں کا جو گروہ تھا وہ ملک کے چنے ہوئے طبیب تھے ڈاکٹرز تھے وہ بھی جا کے اسی طرح کے جملے کہتے ہیں کہ اے شہزادے اگر ہماری طب کے ذریعے اگر ہماری دوائیوں کے ذریعے اگر ہماری مہارت کے ذریعے اگر ہماری سمجھداری کے ذریعے اگر ہماری زندگی بھر کے تجربات کے ذریعے تمہیں موت کے موں سے بچایا جا سکتا تو ساری دوائیاں لگا دیتے ساری مہارتیں خرچ کر دیتے سارا کچھ تم پہ لگا دیتے زندگی کے تجربات نچوڑ دیتے تمہارے اوپر لیکن جب موت آتی ہے تو نہ طب کام آتی ہے نہ طبیب کام آتا ہے نہ دوا کام آتی ہے نہ دوا بنانے والا کام آتا ہے نہ زندگی بھر کا تجربہ کام آتا ہے دنیا کی بہترین دوائی موک یا پیٹ کے اندر ہوتی ہے لیکن روح باہر نکل آتی پھر اس کے بعد جو وزیروں کا گروہ جاتا ہے وہ بھی چاہ کے یہی کہتا ہے کہ اے شہزادے ہم بڑے دانہ ہیں وزیر ہیں مملکت کو چلانے والے ہیں امور سلطنت کو سمجھنے والے ہیں بڑی بڑی ترکیبیں بنانے والے بڑی بڑی تجاویز دینے والے بڑے بڑے تجزیہ کرنے والے ہیں ہماری زہانت اور ہماری سمجھداری سے ملک چلتا ہے لیکن یہ ساری سمجھداری موت کے سامنے بے بس ہے اس کے بعد بادشاہ اندر جاتا ہے اور بادشاہ یہی جملے کہتا ہے اے بیٹے جو کچھ میرے پاس تھا وہ میں نے سب تمہیں بتا دیا سب دکھا دیا اگر میری بادشاہت اگر یہ وزارت اگر یہ تانکت اگر یہ شان و شوکت اگر یہ جاہ و حشمت اگر یہ سب کچھ تمہیں موت کے مو سے بچا سکتا تو میں ملک تم پہ قربان کر دیتا بادشاہت تم پہ قربان کر دیتا لیکن تمہیں زندہ رکھتا اپنی آنکھوں کے سامنے لیکن جب موت آتی ہے تو بادشاہ کی بادشاہت نہیں بچا سکتی وزیروں کی وزارت نہیں بچا سکتی طبیبوں کی طب نہیں بچا سکتی طاقتوروں کی طاقت نہیں بچا سکتی حسینوں کا حسن و جمال نہیں بچا سکتا بادشاہ جو جملے کہتا ہے اور پھر دوبارہ ایک سال کے لیے الودا کہہ کے چلا آتا ہے ان بزرگوں نے جب یہ جملے سنے جو ہیرے جواہرات کے تاجر تھے دل پہ چوٹ لگی کہ یہ جو مال و دولت جمع کر رہا ہوں یہ جو دنیا کی آسائشیں سمیٹ رہا ہوں یہ جو شرک و غرب میں تجانت کر رہا ہوں یہ جو مال و دولت کے ڈھیر جمع کر رہا ہوں یہ جو ہر وقت مال جمع کرنے میں لگا ہوا ہوں ہیرے جواہرات کو دیکھ کے خوش ہوتا ہوں ان کی چمک دمک مجھے خوشی سے دوبانہ کر دیتی ہے اگر ان سب کے بعد بھی آخر موت ہی ہے تو پھر اس غفلت کے اندر پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے یہ کہا سارا مال خدا کی رہ میں صدقہ کر دیا اور توبہ طائب ہو کر خدا کی عبادت میں مگن ہو گئے کسی شاعر نے صحیح کہا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ ہے تماشا نہیں ہے جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگوں بونے کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے جو آباد تھے وہ محل اب ہیں سونے جگہ چی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے بادشاہ وزیر عمرہ مشیر دولت مند فیرون نمرود سارے کے سارے ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے مکین ہو گئے لا مکان کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے اجلے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا اسی سے سکندر سا فاتے بھی ہارا ہر ایک لے کے کیا کیا حسرت صدھارہ پڑا رہ گیا سب یہیں تھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے موت وہ حقیقت ہے کہ کوئی خدا کو مانے نہ مانے موت کو مانتا ہی ہے اور موت سے مفر نہیں موت سے فرار نہیں موت سے کسی نے بچنا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اینما تکونو يدرکم الموت ولکنتم فی بروج مشیدہ فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آب پکڑے گی اگرچہ مضبوط برجوں میں جا کے چھپ جاؤ مضبوط محلوں میں چلے جاؤ مضبوط قلعوں میں چلے جاؤ مضبوط برجوں میں چلے جاؤ تم جہاں بھی ہوگے موت تمہیں آکر ہی رہے گی موت کی گرفت میں تمہیں آنا ہی پڑے گا ارشاد ہوتا ہے اے حبیب تم کہہ دو بے شک وہ موت جس سے اے لوگوں تم بھاگتے ہو تفرون فرار ہوتے ہو کسی طرح موت سے بچ جائیں فرمایا کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِكُمْ بے شک وہ تم سے مل کر ہی رہے گی وہ تم سے مل کر ہی رہے گی پھر تمہیں اس ذات کی طرف لٹایا جائے گا جو غیب اور شہادت کا جاننے والا ہے پھر وہ رب وہ عالم الغیب والشہادہ وہ تمہیں بتائے گا جو دنیا میں تم عمل کیا کرتے تھے جو دنیا میں کام کیا کرتے تھے جب لوٹ کے خدا کی بارگاہ میں میدانِ معاشر میں جاؤگے وہ تمہیں بتائے گا جو دنیا میں تم عمل کرتے تھے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا فرمایا کل نفس ذائقت الموت ہر جان موت کا مزا چکھنے والی ہے وَإِنَّمَا تُوَفَوْنَا أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ پھر تمہیں قیامت کے دن تمہارے عجر پورے پورے دیے جائیں گے اور قیامت کے دن کیا ہوگا فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِرَلْ جَنَّةَ فَقَدْ فَاسِ جسے آگ سے دور کر دیا گیا بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے یہ کامیابی ہیں نہیں جنہیں ہم کامیابی سمجھتے ہیں فرمایا جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فرمایا وہ کامیاب ہے اور یہ دنیا جس کی کامیابی میں نازہ ہیں فرحہ ہیں خوش ہیں مسلح سے جھوم رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر دھوکے کا سامان یہ دھوکے کا سامان ہے جس دھوکے میں پڑے ہوتے ہیں اصل مقصد قبول جاتے ہیں بچہ کھلونے دیکھتا ہے تماشا دیکھتا ہے وہ سکول جانا بھول جاتا ہے وہ گھر کے کام کاج بھول جاتا ہے وہ اسی تماشا دیکھنے میں مگن ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس تماشے اور اس کھیل کود میں مگن نہیں ہونا ارشاد فرماتا ہے فرمایا دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور تماشا ہے اور ضرور آخرت کی زندگی ہی بہتر ہے متقیوں کے لیے تو کیا تمہیں سمجھ نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو کیا تمہیں سمجھ نہیں کہ تمہیں خدا بتا رہا ہے تمہیں تمہارا رب بتا رہا ہے تمہیں حقیقتوں کا جاننے والا بتا رہا ہے تمہیں تمہارا مالک و راسک بتا رہا ہے تمہیں دنیا و آخرت کا مالک بتا رہا ہے تمہیں روز جزا کا مالک متنبع فرما رہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور تماشا اور بے شک آخرت کی زندگی ہی وہی حقیقی زندگی ہے وہی بہتر ہے ایمان والوں کے لیے ایک دوسری آیت میں اسی طرح رشاعت فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا لَهُمُ وَلْعِبُ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اور دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور تماشا اور بے شک آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ بے شک آخرت کا گھر ہی حقیقی زندگی ہے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کیا ہی اچھا ہوتا اگر لوگ اس کو جان لیتے اگر اس حقیقت کو جان لیتے لیکن ہم اپنی غفلتوں سے نہیں نکلتے ہم اس دنیا کو کیا سمجھ کے بیٹھے ہوتے ہیں ہم اس کے لیے کیا کیا کرتے ہیں ہمارے معمولات زندگی کیا ہوتے ہیں اللہ تعالی نے ایک اور جگہ وہ بھی ویان فرمایا فرمائیے دنیا کی زندگی کیا ہے بے شک دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود اور تماشا ہے اور مزید کیا ہے فرمایا وَزِينَةٌ یہ تو زیب و زینت ہے یہ تو جسٹ ارائش ہے حقیقت نہیں ہے اور تمہارے درمیان کا معاملہ کیا کہ آپس میں فخر ہے مقابلہ ہے مقابلہ بازی ہے کمپیٹیشن ہے اس کے پاس اتنا مال میرے پاس اتنا مال اس نے اتنا کمایا میں اتنا کماؤں گا اس کے پاس فلاش ہے میرے پاس تو یہ چیز ہے اس کا گھر تو اتنا ہے میرا گھر اتنا ہے وہ گاڑی میرے پاس یہ گاڑی وَتَفَاخْرٌ بَيْنَكُمْ یہ تمہارے درمیان ایک فخر کا مقابلہ ہے ایک کمپیٹیشن دنیا کی چیزوں کے اندر ہے وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے اس نے اتنا کمایا میں اتنا کماؤں گا وہ لکھ پتی ہے میں کروڑ پتی بنوں گا وہ کروڑ پتی میرے پتی بنوں گا اس کے بعد دو عرب ہے میں دس عرب کماؤں گا اس کی ایک ڈیل چل لی میں دو ڈیلیں چلاؤں گا وہ ملک میں کام کرتا ہے میں ایکسپورٹ میں کام کروں گا فرمایا زندگی تو یہ ہے لیکن یہ ساری زندگی کیسے ہے فرمایا غور کر لو جیسے ایک بارش ہوتی ہے وہ بارش زمین پہ آتی ہے زمین سے سبزہ نکلتا ہے لہل ہاتا ہے خوش روما ہے خوبصورت ہے آنکھوں کو بھلا لگتا ہے کسان کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ سبحان اللہ کیا لہل ہات ہے یہ کیا سبزہ ہے یہ کیا رونک ہے یہ کیا بہچہ ہے لیکن پھر کیا ہوتا ہے کچھ دن گزرتے ہیں وہ لہل ہاتا سبزہ پیلا پڑنا شروع ہو جاتا ہے وہ زرد ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کا رنگ روپ ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے جیسے خزان کے موسم میں ہوتا ہے اور پھر وہ ڈھلتے ڈھلتے بالاخر خوشک ہو کر زمین پہ گر جاتا ہے پاؤں کے نیچے آکے روندہ جاتا ہے پھر وہ پائے مال ہو جاتا ہے پاؤں کے نیچے آکے روندہ جاتا ہے ابتداء میں سبزہ بڑا خوبصورت لیکن انتہا کے اندر وہ پاؤں کے نیچے ہیں فرمایا دنیا بھی ایسی ہے جو دنیا تمہیں بڑی خوش نماء خوشکن خوبصورت چمکتی دمکتی روشن لبھانے والی بلانے والی اور حسین و جمع لگتی ہے وہ کچھ عرصے تک وہ لگتی ہے لیکن جب تم موت کے موں میں ہو تو کہاں جاتی ہے وہ چمک دمک کہاں جاتی ہے وہ رونگ کہاں جاتی ہے وہ خوشنمائی وہ سارے کے سارے باغ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں وہ سارے بنگلے گھر گاڑی وہ ساری کی ساری دنیا میں رہ جاتی ہے اور تمہارے لیے وہ پائے مال ہو چکی ہوتی ہے اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ دھوکے میں نہ پڑھنا دھوکے میں نہ پڑھنا اللہ تعالی خود رشاد فرماتا ہے فرمایا اے انسان بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد اس کے پاس جانا ہے اٹھنا ہے حساب دینا ہے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے فلا تغرنکم الحیات الدنیا تو یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور وہ بڑا فریبی شیطان وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے فرمایا نہ دنیا دھوکے میں ڈالے نہ تمہیں شیطان دھوکے میں ڈالے ایک اور جگہ انسان کو مخاتب کر کے ارشاد فرمایا فرمایا اے انسان کس شیطان تجھے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے تمہارے اس رب کے بارے میں جو بڑا کرم والا ہے اس کرم والے رب کے بارے میں کس شیطان تجھے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے اللہ دی خلقا کا جس نے تجھے پیدا کیا پھر تجھے ٹھیک بنایا پھر تجھے موتدل کیا پھر جس صورت میں چاہا تمہیں جوڑ کے پیدا کر دیا اس خالق کے بارے میں اس کریم کے بارے میں اس کرم والے کے بارے میں اس رحم والے کے بارے میں کیا شیطان ہے جس نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہوا تو دنیا کو دیکھ اپنے رب کو دیکھ دنیا کی فنائیت کو دیکھ آخرت کی بقا کو دیکھ دنیا کی لگدشوں اور دنیا کی خواہشات میں ڈوبنے کو دیکھ اور جنت کی عظیم دائمی نعمتوں کو دیکھ کس شیطان نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کس شیطان نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہوا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو چیزیں تمہیں دھوکے میں ڈالتی ہیں تمہیں وہ بھی بتا دیتے ہیں تاکہ ان کی وجہ سے دھوکے میں نہ پڑو فرما اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے اور جو اس غفلت میں پڑ گیا فرمایا وہی خسارہ اٹھانے والا ہے یہ تمہارا مال ہے یہ تمہارا کاروبار ہے یہ تمہاری نوکری ہے یہ تمہاری زیادہ طلبی ہے یہ تمہارا دنیا کی آسائشات کا حصول ہے یہ دنیا کی خواہشات میں مگن ہونا ہے یہ آخرت کو فراموش کرنا ہے یہ تمہارا موت کو بھولنا ہے یہ تمہارا اولاد کی خواہشات کو پورا کرنا ہے یہ تمہارا اولاد کے لیے زیانہ سے زیانہ کرنے کا جذبہ ہے جو تمہیں اولاد میں لگا دیتا ہے لیکن اولاد دینے والے خدا سے دور کر دیتا ہے یہ تمہیں مال میں مگن کر دیتا ہے لیکن اس مال کے خالق سے دور کر دیتا ہے فرمایا ایسا نہ کرنا جو یہ کرے گا وہ خسارے میں پڑے گا بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو امتحان ہے یہ تو تمہارا امتحان ہے کہ خدا نے تمہیں مال دیا اب اس مال کی وجہ سے خدا سے دور ہوتے ہو یا خدا کے قریب ہوتے ہو تمہیں اولاد دیں اس اولاد میں لگ کے نماز سے روزے سے ذکر سے تلاوت سے خدا کی یاد سے بندگی سے عبادت سے خدا کی اطاع سے دور ہوتے ہو یا قریب ہوتے ہو یہ تو تمہارا امتحان ہے یہ تو تمہاری آزمائش اور اس حقیقت کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا کہ بالآخر ہر بندے کو مرنا ہے بالآخر ہر ایک کو مرنا ہے اب موت دو طرح کی ہے موت کا وقت آتا ہے تو دو طرح کی ہے ایک وہ موت ہے کہ جس پر جب فرشتے آتے ہیں آکے خوفناک شکل و صورت کے ساتھ اس موت کے قریب شخص کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں اور ظاہر ہو کے اسے خطاب کرتے ہیں ندا کرتے ہیں اے خبیص روح جو خبیص بدن میں تھی جو غفلتوں میں ڈوبی ہوئی تھی آج نکل اخریچو انفسکم آج نکل بدن سے پھر اسے ٹانٹ جیسے لباس میں اور اسے نہائیت سختی کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے اس کے بدن سے نکالتے اور نکال کے پھر جو اس کا ٹھکانہ ہے اسے وہاں لے چاہتے ایک یہ موت ہے اور دوسری وہ موت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب خدا کی بندگی میں مگن رہنے والوں خدا کی عبادت میں لگے رہنے والوں اسی کی یاد میں مشغول رہنے والوں کی موت کا وقت آتا ہے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں فرشتے جنت کے پھول لے کر روح و روحان لے کر اس کے پاس آتے ہیں وہ جنتی پھول کی خوشبو سونگتا ہے وہ جنتی پھول اس کے سامنے رکھے جاتے ہیں یہ دنیا سے جانے والا اس کی خوشبو سونگنے میں مشغول ہوتا ہے اسے پتہ بھی نہیں چلتا روح نکل چکی ہوتی ہے اسے پتہ نہیں چلتا رو نکل چکی ہوتی ہے اور اسے ندہ کی جاتی ہے وہ کس قدر عظیم ندہ ہے وہ کس قدر پیانی ندہ ہے ارشاد ہوتا ہے اے اتمنان والی جان ارجعی الارب کی لوٹ اپنے رب کی طرف اے اتمنان والی جان لوٹ اپنے رب کی طرف راضیت مرضیہ اس حال میں کہ تُو اپنے رب سے راضی تیرا رب تجھ سے راضی لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں فَدْخُلِي فِي عِبَادِي وَدْخُلِي جَنَّتِي تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میرے بندوں میں داخل ہو جا وہ جو میرے مقرم ہیں وہ جو نیک بندے ہیں جو میرا قرب چہنے والے تھے جو نیکی اور بندگی کی زندگی گزارنے والے تھے فَدْخُلِي فِي عِبَادِي تو میرے بندوں میں داخل ہو جا وَدْخُلِي جَنَّتِي اور میری جنت میں چلا جا میری جنت میں داخل ہو جا ایک وہ موت ہے کہ جس میں روح کو گھسیٹا جائے گا جس میں ٹاٹ کے اندر اس کو رکھا جائے گا جس میں جہنم کی بدبوئے اس کو آئیں گی جس میں ڈاٹا جائے گا جھڑکا جائے گا شرمندہ کیا جائے گا اعمال یاد دلائے جائیں گے اور ایک یہ موت ہے کہ جس میں خدا کی طرف سے ندہ ہوگی یا خدا کے فرشتے اس کو ندہ کر رہے ہوں گے خوبصورت جنت کا ریشمی کپڑا اس کے سامنے ہوگا جنت کے پھول اس کے سامنے رکھے جائیں گے خوشبو سنگھائی جائے گی روح باہر آئے گی وہ ریشمی لباس اور کپڑے میں لپیٹی جائے گی اور اسے کہاں جا رہا ہوگا اے اتمنان والی جان لاٹ اپنے رب کی طرف جس رب کی یاد میں راتیں جاگتا تھا جس رب کے حکم کے اوپر مسجد میں کشاں کشاں چلاں آتا تھا اپنا کام اپنا کاروبار اپنی نوکری اپنی مصروفیات اپنی دوستوں کی گیترنگ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھنا سب کچھ چھوڑ کر جس خدا کی عبادت کے لیے مسجد میں چلاں آتا تھا لاٹ اپنے رب کی طرف اب چل اپنے رب کی طرف جس کو راضی کرنے کی تو نے ساری زندگی کوششیں کی جس کو راضی کرنے کے لیے تو نے دن رات ایک کیے حرام سے بچا حلال کمائیا گناہوں سے بچا اپنی زندگی کا وطیرہ بنایا فرمایا جاتا ہے اب لاٹ اسے رب کی طرف اور لاٹ اس حال میں کہ تُو اپنے رب سے راضی تیرا رب تجھ سے راضی بتائیے کون سی موت چاہیے ہم میں کوئی بھی نہیں کہے گا کہ ہمیں پہلے والی موت چاہیے جس میں جہنم کی بدبویں ہوں جس میں کانٹے دار جھاڑیوں کے ساتھ رو نکالی جا رہی ہو جس کے اندر ڈانٹا جائے چھڑکا جائے اور جس کے اندر شرمندہ کیا جائے زلیل کیا جائے جس میں کہا جائے اے خبیس رو جو خبیس بدن میں تھی نکالا اس موت کو کوئی بسند نہیں کرے گا ہاں اس موت کی ہر کوئی تمنا کرے گا کہ جس موت کے اندر جنت کی خوشبے ہوں گی جس موت کے اندر جنت کی ریشمی کپڑے ہوں گے جس موت کے اندر جنتی پھول ہوں گے جس موت کے اندر یہ حسین اور خوبصورت ندائیں کی جائیں گی جس میں کہا جائے گا اے پاکیزہ روح جو پاکیزہ بدن میں تھی اے پاکیزہ روح جو پاکیزہ بدن میں تھی اس موت کی ہر کوئی تمنا کرے گا لیکن بات یہ ہے کہ خدا تمنا پہ نہیں دیتا خدا آرزو پہ نہیں دیتا خدا ہماری صرف چاہت پہ نہیں دیتا اللہ تعالی نے فرمایا لیسا بھی امانیشی کم ولا بھی امانیشی اہل الكتاب نہ تو معاملہ تمہاری منگڑت خواہشات پہ مبنی ہے اور نہ اہل کتاب کی منگڑت خواہشات پہ ہے ہم نے تو جہنم میں جانا ہی نہیں اور اگر گئے تو چالیس دن میکسیمم ہم جہنم میں ٹھہریں گے اہل کتاب کا جملہ تھا اللہ تعالی فرماتا ہے نہیں نہیں معاملہ یہ نہیں ہے کہ تم کیا چاہتے ہو معاملہ یہ نہیں ہے کہ تمہاری آرزو کیا ہے معاملہ یہ نہیں کہ تمہاری تمنا کیا ہے معاملہ یہ ہے تمہارا عمل کیا ہے تمہاری زندگی کیا ہے تمہارا کردار کیا ہے تمہاری زندگی گزری کیسے تھی تم نے خدا کی بندگی کی یا نہیں تم نے نمازیں پڑھی یا نہیں تم نے خدا کو راضی کیا یا نہیں تم نے خدا کا کلام پڑھا یا نہیں تم نے خدا کا ذکر کیا یا نہیں تم نے خدا کی حکام پر عمل کیا یا نہیں تم گناہوں سے بچا یا نہیں تم نے حرام چھوڑا یا نہیں تم نے نگاہوں کی حفاظت کی یا نہیں معاملہ تو اس کے اوپر ہے نہ تمہاری خواہشات پہ نہ اہلِ کتاب کی خواہشات پہ ہاں تمہارے عامال کے اوپر دار و مدار ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام بھی کیے فرمایا جنت کے باغات تو ان کے لئے ہیں فردوس کے باغات تو ان کے لئے ہیں جو نیک عمل کرنے والے ہیں جو سچے ایمان لانے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے اوصاف ایک جگہ بیان فرمائے ارشاد ہوتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثيرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة و اجرا عظیما فرمایا بے شک اسلام لانے والے مرد اور عورت ایمان رکھنے والے مرد اور عورت خدا کی بندگی کرنے والے مرد اور عورت سچ بولنے والے مرد اور عورت سبر کرنے والے مرد اور عورتیں خوشو کرنے والے مرد اور عورتیں صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور خدا کو بڑی کسرت سے یاد کرنے والے مرد اور عورتیں یہ اوصاف ہیں اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَتًا وَأَجْرًا عُظِيمًا یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے اللہ نے مغفرت اور عجرِ عظیم تیار کر رکھا ہے یہ ہیں وہ جن کے لیے مغفرت ہے جن کے لیے عجرِ عظیم ہے ہم کہتے ہیں یا اللہ بخش دے یا اللہ مغفرت فرما دے اے اللہ ہمیں جنت کا عجر دینا اے اللہ ہمیں جنت دینا اے اللہ قبر کے اندر اچھا ٹھکانہ دینا جنت کی کھڑکیاں کشادہ کر دینا جنتی بچھونے دے دینا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کے لیے عجرِ عظیم ہے اور جن کے لیے مغفرت ہے وہ یہ ہیں جو ایمان والے ہیں جو اسلام والے ہیں جو عدو والے ہیں جو اطاعت والے ہیں جو سچ بولنے والے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں جن کے دل خدا کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں جو صدقہ دینے والے جو روزہ رکھنے والے جو شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے بدکاری سے بچنے والے اللہ کو کسرس سے یاد کرنے والے ہیں فرمایا ان کے لئے مغفلت ہے اور عجرِ عظیم ہے ان کے لئے مغفلت اور عجرِ عظیم ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت ہم زندہ ہیں آپ سننا ہے آپ زندہ ہیں یہ زندگی خدا کی محلت ہے اگر ہماری زندگی غفلت میں گزری نمازوں سے غفلت میں روزوں سے غفلت میں بندگی سے غفلت میں سجدوں سے غفلت میں گزری تو خدا کی رحمت کا دروازہ بند نہیں اللہ تعالی نے ایک دروازہ کھولا ہوا وہ کونسا دروازہ ہے اللہ تعالی فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنو توبو الاللہ توبتا نسوحا اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی پکی توبہ کرو کہ جس کے بعد گناہوں کی طرف پلٹنا نہ پایا جائے اللہ کی طرف ایسی پکی توبہ کرو کہ جس کے بعد گناہوں کی طرف لوٹنا نہ ہو جب تم ایسی توبہ کرو گے تو کیا ہوگا کہ تمہاری سابقہ زندگی جیسی بھی گزری ہے اللہ تعالی فرماتا ہے عسا ربکم ان یکفر آنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحت الانہار یوم لا یخز اللہم ببیشا والذین آمنوا معہو نورهم یسعہ بین ایدیہم و بی ایمانہم فرمایا کہ پھر یہ ہوگا تمہارا رب تمہاری خطائیں معاف فرما دے گا سچی توبہ کرو گے گناہوں کی طرف پلٹو گے نہیں تو فرمایا کہ پھر تمہارا رب تمہاری کئی خطائیں بہت سی خطائیں معاف فرما دے گا اور تمہیں ان باغوں میں داخل فرماے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور یہ کس دن فرماے گا فرمایا وہ دن جس دن اللہ اپنے نبی کو اور ایمان والوں کو رسوہ نہیں کرے گا بلکہ ایمان والوں کا نور ان کے آگے ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا وہ ایمان کا نور وہ عمل کا نور وہ عبادت کا نور وہ بندگی کا نور وہ توبہ کا نور قیامت کے دن وہ بندگی کا نور وہ ایمان اور اطاعت کا نور وہ آدمی کے آگے پیچھے دوڑ رہا ہوگا راستہ روشن ہوگا کھلا ہوگا جنت کی طرف جانے والا ہوگا یہ توبہ کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے ہم کسی کی موت کی یاد میں بیٹھتے ہیں لیکن وہ دن بھی آئے گا جب اسی طرح کی محفل ہماری یاد میں بھی مناقی دکھی جائے گی اس وقت جب ہم اگلے جہاں میں ہوں گے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کو ترس رہے ہوں گے ایک مرتبہ دو رکعت نماز پڑھنے کو ترس رہے ہوں گے ایک مرتبہ درود پڑھنے کو ترس رہے ہوں گے ایک نیکی کرنے کو ترس رہے ہوں گے فریادیوں کی طرح بیٹھے ہوں گے اب ہمارے اولاد میں کوئی ہمارے دعا مغفرت کر دے اب ہمارے پیچھے رہ جانے والوں میں سے کوئی ہمارے دعا پہنچا دے لیکن خود نہیں کر سکیں گے خود نہیں کر سکیں گے تو اپنی زندگی کا رخ پہلے ہی وہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جائیں تو ہماری بے حساب مغفرت ہو رہی ہو کرم کے دروازے کھلو ہوں بخشش کے دروازے کھلے ہوں رحمتوں کے دروازے کھلے ہوں اور اِن دروازوں میں جانے کا راستہ توبہ کا راستہ ہے وہ راستہ کہ جس کے اندر الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی محول کی برکت سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ داخل ہو چکے ہیں لاکھوں لوگ داخل ہو چکے ہیں نہ جانے کیسی زندگیاں گزرتی تھی نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے پڑھنی نہیں آتی تھی قرآن پڑھنا تو دور کی بات ہے پڑھنا نہیں آتا تھا قرآن کی دلاوت کرنا تو دور کی بات ہے قرآن کبھی کھول کے دیکھا نہیں تھا وہ قرآن کو جس نے کھول کے دیکھا نہیں تھا آج یا قاری قرآن ہے یا حافظ قرآن ہے جو کبھی مسجد نہیں گیا تھا آج وہ پکا نمازی ہے یا مسلح امامت پہ کھڑا ہے وہ تو دوسروں پہ ظلم و ستم کرنے والا تھا دوسروں کے حقوق کو طرف کرنے والا تھا آج حقوق العباد کا درست دینے والا بنا ہوا وہ تو گناہوں میں اور بدکاری میں اور شرام میں ہمیں پڑا ہوا تھا آج حرام کا لفظ سن کے کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دینا یا اللہ مجھے معاف کرنا مجھے حلال عطا فرما مجھے حرام سے بچا لیں یہ ہے دعوت اسلامی کا مدنی محول اس مدنی محول کے ساتھ ہم وابستہ ہوں گے انشاءاللہ عصو جل توبہ کی توفیق ملے گی ملتی رہے گی ملتی رہے گی اور انشاءاللہ عصو جل موت کے وقت بھی خدا ہمیں اس توبہ کی توفیق دے گا کہ جس توبہ سے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں توبہ ایمان اطاعت بندگی کی زندگی عطا فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خان کے مدینہ